یقینا آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ایک روپیہ بھی نہ لگانا پڑے ایون کہ ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ بھی ہم کسی سے لے لیں یا قرائے پہ لے کے تو ہم جناب اپنا کاروبار کریں اور اس سے لاکھوں روپیہ کمائیں تو یہ کس طرح سے پوسیبل ہے آج کا بزنس آئیڈیا ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے اسی سے متعلق ہے اب تو سیزن شروع ہو گیا ہے اس میں یقین کیجئے گا کہ اگر ایک آرڈر بھی آپ کے پاس آتا ہے ایک کلائنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے ہی آپ دو تین لاکھ روپیہ آرام سے کمائے سکتے ہیں ساری ڈیٹیل جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کا ایند تک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم جی میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل آپ کو پتا ہے ہم روز آپ کے لیے نئے بزنس آئیڈیا اور نئے نئے بزنس ٹیٹس لے کے آتے رہتے ہیں اب کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں اور سیزن شروع ہو گیا جناب شادیوں کا اور شادیوں کا موسم ہے اور جناب ہر دوسرے تیسرے چوتھے گھر میں کسی نہ کسی کی شادی ہو رہی ہے کہیں پہ لڑکے کی شادی ہو رہی ہے کہیں پہ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو یہ سیزن سمجھیں یہ شادیوں کا سیزن ہے تو اس سیزن میں اگر آپ کام کرتے ہیں اس سیزن کو اگر آپ کیش کرتے ہیں اس سیزن میں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو یقین کیجئے گا کہ آپ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ کمالیں گے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی شادی ہو اس کے اندر تصویریں بھی اتر رہی ہیں اس کے اندر ویڈیو بھی بن رہی ہے اس کے اندر جناب ایونٹ مینجمنٹ کے طور پر دیکھا جائے تو ان کے حال بھی سجائے جا رہے ہیں ان کے جناب وہاں پہ بے شمار طرح کی سیٹنگ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شادی سے ریلیٹڈ ہیں شادی کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہیں جو حال کے اندر سیٹنگ ہو رہی ہے وہ بھی بندوں کی پروپر فیلڈ ہے اس فیلڈ کے اندر جو بندے ہیں وہ جناب اس سے لاکھوں روپیہ کمارے ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے اندر وہ لاکھوں روپیہ کمارے ہیں جو خالی فوٹوگرافر ہیں تصویریں اتار رہے ہیں یقین کیجئے کہ وہ بھی لاکھوں روپیہ کمارے ہیں تو ان میں سے ہم چوز کرتے ہیں ابھی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو ہم جناب فوٹوگرافی سے شروع کرتے ہیں فوٹوگرافی کا کام جو ہے وہ کس طرح سے آپ کر کے جناب لاکھوں روپیہ کمارے سکتے ہیں باہر مارکیڑ میں جائیے وہاں سے آپ کو دھیروں لوگ ایسے ملیں گے جہاں سے اچھے سے اچھے کیمرے جو ہیں وہ آپ کو قرائے پہ مل جائیں گے وہ قرائے پہ آپ نے جناب وہاں سے کیمرہ لینا ہے وہ پارڈے کے حساب سے آپ کو ملے گا کوئی جناب آپ سے وہ جس طرح کا ظاہر ہے آپ نے کیمرہ لینا ہے جس ریزلٹ کا جس قوالٹی کا آپ نے لینا ہے تو وہ ان کے ظاہر ہے ریڈ بھی اسی حساب سے ہوں گے توڑی بھائی گرنٹی دینی پڑے گی وہ وہاں پہ آپ نے دے دینی ہے کوئی بندے کا ریفرنس دینی ہے وہ ریفرنس آپ نے دے دینی ہے تو ان سے قرائے تاہ کر کے جناب جو چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے تو پھر آپ نے اسی طرح جناب اپنے ساتھ ایک بندہ رکھ لینا ہے جو کہ تھوڑا اچھا پروفیشنل ہو جس کو فوٹوگرافی کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو کس طرح کی فوٹوگرافی ہوتی ہے کس طرح کا کام ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ آپ پارڈے کے حساب سے جو ہے وہ اپنا رکھ لیجئے کہ جناب پارڈے کے حساب سے میں تمہیں دو ہزار دوں گا پچی سو دوں گا تین ہزار دوں گا تو اس طرح سے آپ نے اپنے ساتھ ایک بندہ اٹیچ کر لینا ہے آپ جناب کوئی گلی محلے میں شادی ہو رہی ہے یا کسی بھی ریفرنس سے آپ کو نظر آئے گا کہ جناب یہاں پہ شادی ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ نے جانا ہے ان سے بات کرنی ہے کہ جناب ہم آپ کو فوٹوگرافی کر کے دیں گے آپ کی شادی کی جتنی بھی فوٹوگرافی ہے وہ ہم کریں گے آپ کو مارکیٹ سے اچھا ریڈ دیں گے اور جناب کوالٹی بھی آپ کو اچھی ملے گی سروس بھی اچھی ملے گی اور انشاءاللہ اس میں دیکھئے گا کہ آپ ہمارے کام سے بہت زیادہ خوش ہوں گے پروپر ہے آپ نے ایک ویسٹنگ کارڈ چھپوانے ہیں اپنے اچھے سے اور ان کو ویسٹنگ کارڈ بھی دکھانے ہیں اور جناب آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے اور جناب ان سے آپ کو آرڈر مل جائے گا اب جناب آپ یقین کیجئے کہ لوگ جناب لاکھوں روپیہ لے رہے ہیں فوٹوگرافی کا آلبم کے پیسے الادہ لیتے ہیں اگر ان کی ویڈیو بنانی ہے اس کے پیسے الادہ سے لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ پورا ایک پیکج بن جاتا ہے تو لوگ جناب پانچ پانچ چھے چھے سات سات لاکھ روپیہ میں صرف یہ فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی جو ہے وہ کر کے دے رہے ہیں تو آپ نے اگر فوٹوگرافی کرنی ہے تو اس حساب سے مارکیٹ کے ریٹ آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے کہ لوگ کس ریٹ پہ کر رہے ہیں تو اس حساب سے ان سے تھوڑا سا کم ریٹ رکھ کے آپ نے اپنا ریٹ دینا ہے ان کے ساتھ ریٹ ٹیہ کر کے تو آپ نے جناب آپ کو پہلا کلائنٹ مل گیا جو بندہ آپ نے ہائر کیا اپنے ساتھ اس بندے کو لینا ہے وہ چیزیں جو قرائے پہ لیئے ہیں آپ نے وہ پکڑنی ہے اور جناب جو ان کے ساتھ ٹائم ڈیسائیڈ ہوا اس حساب سے آپ نے ان کے وہاں پہ پر پروگرام میں پہنچ جانا ہے وہاں پہ جناب جو بھی ان کی فوٹوگرافی ہے وہ آپ نے کرنی ہے وہ ظاہر ہے وہ گھر والے گائیڈ کرتے رہتے ہیں ان کی تصویریں لینی ہے ان کی تصویریں لینی ہے اس لوکیشن کی تصویریں لینی ہے تو وہ سارا جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے جناب ان کی تصویریں لینی ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ یہاں روٹین میں جس طرح لوگ نکلتے ہیں چلو جی casual نکلے اور جناب casual dress پہنا ہے اور وہاں پہ چلے گا آپ نے اچھا سا suited booted ہو کے جانا ہے اپنی look جو ہے وہ اچھی بنانی ہے آپ کا جناب حلیہ جو ہے وہ بڑا بہترین اور good looking ہونا چاہیے کیونکہ اسی حلیے سے ہی آپ کو اگلے order جو ہے وہ ملنے ہیں اگلے client ملنے ہیں اگلے program آپ کو ملنے ہیں تو جس جگہ پہ بھی آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے پاس جو ہے وہ کوئی ویسٹنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے آپ نے وہاں پہ جانا ہے ہر ٹیبل کے اوپر آپ نے جا کے تو وہاں پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ اپنا ایک ایک ویسٹنگ کارڈ وہ آپ نے رکھ دینا ہے اگر وہاں پہ دو سو بندہ آیا ہوا ہے تو یقین کیجئے دو سو میں سے دس بندے ایسے ہوں گے جن کا کسی نہ کسی ریفرنس سے چادی یا کوئی فنکشن جو ہے وہ ان کے ہاں آنے والے دنوں میں ہو رہا ہوگا تو ان دس بندوں میں سے کوئی دو چار جو ہے وہ ضرور آپ کے client بن جائیں گے تو اس ایک فنکشن میں جس میں آپ گئے ہیں وہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں اس ایک فنکشن کے ریفرنس کی وجہ سے آپ کو پانچ سات دس ریفرنس جو ہے وہ اور مل جائیں گے وہاں سے آپ کو اور order مل جائیں گے وہاں سے اور client مل جائیں گے تو اس طرح سے جب آپ ان programs کو attend کریں گے وہاں پہ آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو وہاں سے آپ کو اور client ملتے جائیں گے آپ کا کاروبار جو ہے آپ کا کام جو ہے وہ بڑھتا جائے گا جس طرح آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں مختلف جگہ پہ فنکشن ہو تو آپ نے ایک بندہ اور hire کرنا ہے اس کو دوسری جگہ پہ بھیج دینا ہے اس طرح سے آپ نے جناب ایک پوری اپنی جناب ٹیم بنانی ہے اپنا ایک پورا نیٹ وک بنانا ہے پروپر آپ نے جناب ایک وٹس اپ گروپ بنانا ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ جناب اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ہم سے جناب services چاہیے تو ہم available ہیں photography کے مطلق تمام ہم جناب facilities آپ کو دیں گے تمام services دیں گے تو پھر جب آپ photography شروع کر لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ نے جناب ویڈیو گرافی بھی شروع کر لیں گے آپ نے بندہ اچھا سا اپنے ساتھ attach کرنا ہے جو کہ ویڈیو بنانے میں بھی ماہر ہو تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی آپ نے ٹیم بن جائے گی پھر اگر آپ کو orders بہت زیادہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس function آنے شروع ہو جاتے ہیں تو جو بندے آپ نے جناب daily basis پر اپنے ساتھ attach کی ہو گئے ہیں آپ ان کو permanent اپنے ساتھ جو ہے وہ attach کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی quality جو ہے وہ improve ہوگی آپ کو کام جو ہے اس کے اندر جناب آپ کی quality بہتر ہوگی تو اس طرح سے آپ کو ایک پوری ٹیم بنا کے اچھے طریقے سے manage کر کے تو اس کام کو اگر کر لیتے ہیں تو یقین کی دیئے کہ کہیں نہ کہیں پہ daily basis پہ دو چار پانچ function جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ملتا جائے تو آپ جناب daily basis پہ سمجھیں کہ جناب پچاس ہزار لاکھ روپیا آرام سے کمار ہیں تو اتنا زیادہ اس میں profit ہے لوگ اس کے اندر جناب بے شباب پیسہ کمار ہیں تو اگر آپ اس کو manage کر کے start کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا جیسے جیسے آپ کے پاس order بڑھتے جاتے ہیں پھر اپنی چیزیں آپ اپنے کیمرے اپنا جناب جو بھی چیزیں اس کے اندر اسمال ہوتی ہیں وہ آپ اپنی purchase کر کے تو ان چیزوں کو جناب proper اچھے طریقے سے quality wise آپ ان کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو پہلے آپ نے جناب ادھار لے کے یا جناب آپ نے قرائے پہ لے کے کام شروع کیا آج آپ اپنی چیزوں کے مالک بن گئے تو آج آپ نے جناب ایک پوری اپنی event management team بنا لی ہے اپنا ایک پورا جناب set up بنا لی ہے تو اس طرح سے آپ proper اپنا ایک office بھی بنا سکتے ہیں تاکہ جن لوگوں نے آپ سے ملنا ہو آپ سے رابطہ کرنا ہو تو وہاں پہ اس office میں آکے بھی آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں وہاں پہ آکے بھی آپ کے ساتھ مل کے تو اس سے آپ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں اور اس میں profit جو ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے آپ کو ملے گا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے manage کر لیتے ہیں اپنی team اچھی رکھتے ہیں اپنا روئیہ اچھا رکھتے ہیں اپنی جناب dressing اچھی رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ کی بہت زیادہ help کریں گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کی جئے گا آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں میرا youtube چینل سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کے زبودس قسم کے business ideas اور نئی نئی business tips جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے idea اور نئی سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ